بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ ساب لوگ آئی ووپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو آور چینل کوکنگ نیورنڈز جو ہمارے پرانے دیکھنے والے ہیں جنہوں نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ہم وہ ہمارے روٹین کے ویورس ہیں تھانکس ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے ان لوگوں کو اور جو نئے آنے والے ہیں ان سے کائنلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آلوگوں کا ہماری بات ہے اور ہماری ککنگ اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ آج ایک اور رسپی کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو کہ اکثر ہم سے برمائش کی جاتی ہے کہ ہمیں جی لنچ بکس رسپی زیادہ دی چاہیں ٹھیک ہے زہاری باتیں میں سمجھ نہیں ہوں کہ مدر اس کو پرابلم ہوتا ہے سالن کو ٹھیک ہے میں نے کر لیا ہے گرم اور اس کے اندر دو عدد ایک بوائل کر کے ڈال دی ہیں اب ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم ان کو کریں گے میش ٹھیک ہے اچھے سے میش کر لیں گے اور ہم نے ساتھ رکھی ہوئی ہے برڈ اور ساتھ میں میں نے یہ دیکھیں جی میرے پاس جو ہے شیپس ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ پر لاکے گھر میں رکھ لیں گے تو بڑی جگہوں پر کام آتی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بات ہی نہیں بھی ہے تو سرکل شیپ تو ہر گھر میں ہی آویلیبل ہوتی ہے گلاس کی صورت میں کسی بکٹوری کی صورت میں ٹھیک ہے آپ اس سے بنایئے گا ٹھیک ہے پہلے اس کو اچھے سے میش کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں ہم نے کیا کرنا نکال کے رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو سائٹ کر دے جانا ہے اس کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا جب ہم نگٹس بناتے ہیں اس میں آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ڈرائی کر کے ان کو گرائنڈ کر سکتے ہیں آپ کے ہوم میٹ جو ہے بریڈ کرمز ریڈی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ہم میونیز اپلائی کریں گے تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر لیں گے سپریڈ ٹھیک ہے تھوڑی سی ہم اس پہ لگائیں گے دوسرے والے پیس پہ یہ دیکھیں جی زیادہ نہیں لگانی تھوڑی تھوڑی لگانی ہے بس ہم نے زیادہ تھوڑا سی یم اس کو بنانا ہے تاکہ جو بچا پارٹی ہے ان کو اتنے مسے کے لگیں نیکس ٹائم بھی آپ لوگوں سے فرمایش کر کے بنوائیں اور کوئی بھی قسم کا کیمہ بنا ہو ٹھیک ہے آپ لوگ بچوں کو دے سکیں یہ دیکھیں جی اب میں نے کیا کیا اب یہ والا مکسٹر جو ہم نے ریڈی کیا اب یہ اس کے اوپر اپلائی کر دینا ٹھیک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پتلی سی لیئر لگا لی ہے اب اینا در پیس جو ہے ٹھیک ہے بریڈ کا جس کی ہارڈ کی شکر جو ہے ہم نے شیپ کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پہ تھوڑی سی میونیز لگائیں گے اور یہ نیچی اس طرح ہم رکھ کے دینا ٹھیک ہے دیکھیں اس کو کر دیں گے ہلکا سا پریس آپ لوگ چاہیں تو گریل پین ہوتا ہے جس کے اوپر گریلنگ کے نشان ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر ہلکا سا بٹر لگا کہ اس کو دونوں طرف سے سیک بھی سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ گریل کے جو ہے مارکس بھی پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ نہیں وہ کرنا چاہتے تو ایسے بھی دے سکتے ہیں ایسے بھی کمپلیٹ ہے یہ دیکھیں اس میں مطر ہے ٹھیک ہے سبزی بھی چلی گئی ہے اس میں میونیز بھی ہے اس میں ایگز بھی آگے ہیں اس میں کیما بھی آگیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کر کے ہم سارے ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہے اب اسی طرح کر کے یہ دیکھیں جی فلاور شیپ کا ہے اچھا میں آپ لوگوں کو دوسرا آپشن یہاں پہ دے دوں وہ یہ ہے کہ اگر میں نے ایک سلائس کو بریڈ کے سلائس کو میونیز لگائی ہے تو دوسرے پہ آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں کسی قسم کا سوس جو ہے آپ لوگوں نے ریڈی کیا ہے رائتہ ٹائپ ریڈی کیا ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن آپ میرا خیال میونیز لگائی اس سے بڑا یم ٹیسٹ رہتا ہے ہمارے سے ریسپی کی فرمائی لنچ بکس کی اچھے ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ہارٹ کی شکل کے تین بنا دی ہیں اور فلاور ٹو بنا دی ہیں اور سٹار بھی ہم نے 3 بنا دی ہیں اوپر کیچپ لگا دیا ہے سمائلی فیس کے ساتھ اوپر ان کی چھٹ چھٹی سی آئیز بنا دی ہیں ٹھیک ہے یہ اب ہم رکھے دیں گے لنچ بکس میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں تو آپ لوگ اجازت ٹھیک ہے شام کی چاہے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اچھا میں نے تو پچھلے دی ڈے کا کیما مطر بنائے ہو تو وہ سالنوی یوز کر دی آپ لوگ نئے سرے سے چکن بھی بوائل کر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیما بھی ٹھیک ہے اور باقی نیکس رسپیتے کے لیے اجازت دیں اپنی دماغ اجاز اکھیے گا اپنا ہمارے چینلز کو نئے دیکھنے ورہو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکی جیو لاپیس ایوریون